آج میں واپس آیا ہوں اپنے پشاور کے جیالوں کے پاس الیکشنز تو نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور موسم بھی آپ کا بہت اچھا ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو سردی کا وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا جو چاہ وہ بائی الیکشنز ہو چاہ وہ نویمبر کا الیکشنز ہو وہ ڈر کے مارے بھاگتے رہے بھاگتے رہے مگر یہ میرے جیالوں کا حمد اور جد و جہد کی وجہ سے آج ان سب کو الیکشن لڑنا پر رہا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیمپین نہیں چلا سکے وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ ان پہ دیشتگردی کے دھمکیاں ہیں سکیورٹی تھریٹس ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے کونے کونے میں بھاگ رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں کیا ہمارا سکیورٹی تھریٹس نہیں ہے فرق صرف اتنا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہم گبرانے والے نہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہم تو شہید زلفکار علی بھٹو کے سپھائی ہیں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے جیالے ہیں یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جوک نہیں سکتا ہم وہ وائے جماعت ہیں جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں دوسرے کہتے ہیں کہ وہ وائے جماعت ہیں جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹومک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹومک قوت بنانا آٹم بوم کا توفہ کس کا آٹم بوم کا توفہ کس کا اور اوپر سے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آج ان کے ایڈوٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور آپ مجھے بتائیں آپ نے تین تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے یہ کتنا سچا نواز ہے اٹوم بوم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے باقی ان کا سچ دیکھے ذرا ذرا یہ کہتے ہیں کہ سیپیک کا بانی میاں محمد نواز شریف اب سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری دس دس دورے کر کے آتے تھے چین سے تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے کیا کرنا جا رہا ہے ہمارے صدر ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمان سیپیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے تے یہ ہوا تھا کہ سیپیک کا منصوبہ پاسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے دیشت کردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے پختون خواہ سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا پاسماندہ علاقوں کے بجائے دیشت کردی سے متاثر علاقے کے بجائے انہوں نے لہور سے گزار دیا سیپیک کا پیسہ اور انش ٹرین پہ ضائع کر دیا اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کے کوشش کر رہے ہیں